ہم بات کریں گے اس دہشت کی جس نے پورے صوبے کو لوگوں کے اپنے گرفت میں لے کے رکھا ہے جو یا کورونا وائرس کورونا وائرس کی دہشت چین سے نکل کر لوہ نگری جمشید پور تک پہنچ گئی ہے لوگوں کے ڈر نے کالا بازاری کو جنب دے دیا ہے کس کس چیز کی کالا بازاری ہو رہی ہے اس ریپورٹ میں دیکھیں جمشید پور میں دہشت فائلہ رکھا ہے کورونا کی دہشت سے اب کالا بازاری شروع ہو گئی ہے میڈیکل سٹور سے نچ پہ انچانبے ماسک غائب ہو گئے ہیں لوگ ماسک کی تلاش میں میڈیکل سٹوروں کے چکر لگا رہے ہیں خود کو اور اپنے پریوار کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے لوگ ماسک اور سینٹائزر کی تلاش میں لگے ہیں حالانکہ ماسک تو پریابت ماترہ میں اپلپد نہیں ہے لیکن سینٹائزر سبھی میڈیکل سٹورز میں اپلپد ہے کولکاتا میں ماسک کی قیمتوں میں بڑھوتری کا اثر جمشید پور میں بھی دکھ رہا ہے سینٹائزر آویل آویل آویلہ کھالی ماسک تو نہیں مل پا رہا ہے کیوں نہیں مل پا رہا ہے کیا سینٹائزر ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے اُدھر کورونا سے بچاؤ کے لیے دکانوں میں واتنو کولیت اپکرن بند کر دیئے گئے ہے دکاندار بھی گراہکوں کو سامان دکھانے سے پہلے سینٹائزر سے گراہکوں کے ہاتھوں کی صفائی کروا رہے ہیں جیسے کسٹمرز آتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے بعد ہم لوگ ہانڈ سینٹائز کرتے ہیں اس سے ہم لوگ ہانڈ سینٹائزر کرتے ہیں سب کوئی پلس ہم لوگ کلنزنگ میں بھی یوز کرتے ہیں تاکہ جو ابھی وائرس چھلا ہوا ہے وہ کچھ اور زیادہ یہ نہ ہو اور ہم لوگ بہت اچھے سی سیفٹی سے رہتے ہیں اے سی وغیرہ بند رہتے ہیں تاکہ زیادہ چل نہ ہو اور کچھ پروبلمز نہ ہو اس لئے ہم لوگ بہت سیفٹی سے رہتے ہیں جب پیشنٹس بھی آتے ہیں تو ہم مارکس ہیوز کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ انچہ کورونا وائرس نے پوری دنیا میں دہشت فائلہ رکھا ہے جمشے پور کے لوگ بھی سعودھانی برت رہے ہیں لیکن آرثیق مندی کے دور میں کورونا وائرس کے خوف نے بازار کی بھی حالت خستہ کر دی ہے دیکھنا ہے کب تک لوگ اس سے ابر پاتے ہیں کورونا وائرس نے پوری دیش میں مہماری کا روپ لے لیا ہے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے لوگ میڈیکل دکان میں پہنچ تو رہے ہیں سنیٹائزر اور مارکس خیدنے کے لیے مارکس اپلپ تو نہیں ہے کہیں کہیں مارکس اپلپ دی ہے تو N95 کی قیمت دو سرپیہ بتائی جا رہی ہے اب یہ دیکھنا ہے راج سرکار اور جلہ پرساسن کیا ان میڈیکل دکانوں پر کاروائی کرتی ہے سہیگوی انوار کے ساتھ پرابات نیوزولوین بھارت جم سید پور